ناحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ وضوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور برو اس جنت کی طرف جس کی چرائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے وہ متکی لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے حضرت عمر بن حمام ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن رہے تھے کہنے لگے واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ واہ کس بات کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہی تمنا ہے کہ میں بھی ایسی جنت کا حق دار بنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی اس جنت کے مستحق ہو حضرت عمر بن حمام جی سن کر خوشی سے اچھر پرے کہ اچھا میں بھی مستحق ہوں اس جنت کا ابھی جاتا ہوں لیکن پہلے چند خجوریں تو کھالوں بوکے پیٹ کیسے لروں گا دشمن سے چند دانے موہ میں ڈال لے تھے کہ جک دم وہ خجورے زمین پر پٹک دیں اور کہا خجورے کھانا وقت ضائع کرنا ہے باغے ہوئے میدان جہاد میں گئے اور دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی سبحان اللہ